ہلو دوستو کیسے ہیں سب سواگت ہے آپ سبی کا کومک بل چینل پر تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں شکرال کی اگلی کومکس شکرال اور خدا باپ شکرال کے نئے پاٹکوں کو بتا دیں شکرال برطمان کال کا ایک سجا یافتہ قیدی تھا جسے دنیا ایک بہرام دردان تھا تیارے گروپ میں جانتی تھی اور ایک دن وہ دردان تھا تیارہ جیل کی سالہ کو بھیجے پا گیا ہاں میں ہوں شکرال جیل یارڈ بھی جیل گارڈ بھی اسوال ہو رہا تھا اس دوپان کو روکنے میں آخر کر نکلی گیا ظالم پرانتو فورس بھی آخر فورس تھی اس سے پہلے یا تو ان کے نصیب میں گولیاں لکھی جاتی یا پھر عمر قید گارڈوں کے ساتھ شکرال بھی ہوش کو بیٹا جب ہوش آیا شکرال کو بھائی ایک لیپ میں تھا میری سمجھ میں نہیں آتا جسی عددہ نے ہر یق میں لوگوں کو وناش سے بچانے کی قاطر اپنے پراناں گمائے وہ اسی حق میں سمجھ میں بناشکاری کیسے بن گیا پروفیسر باتوں میں سمجھ گوں آگر پولیس کو تو نہیں بلانا چاہتے تم شکرال کے دماغ پر جمی اب اشواس کی چربی اتارنے کے لئے پروفیسر نے اس کو دیکھایا اسی کا کنکال اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ کس کسی حق میں تمہاری مہانتہ کے چرچے بلند ہوئے تھے سنتا رہا شکرال دھیر دھارن کر آج بھی پروفیسر کے چہرے پر چک کی تھی شکرال کے اس سکتہ سے بھری نگاہیں اچانک پاپا پولیس شکرال کو تلاشتے چلاشتے ہمارے بنگلے تک آپ پہنچئے شکرال کے خورن جی جیون کی زومانچک داستانے جاننے کے لئے آج ہی پڑھے شکرال شکرال اور ساگر سمرات اندھا ید شکرال اور شلاکہ شکرال اور کالونگا شکرال اور حریپا یہ ساری کومکسیں اس چینل پر اپلبد ہیں شکرال تم فٹا بٹ اس علماری میں چھپ جاؤ نہیں پروفیسر میں ان کے لئے اکیلا کافی ہوں لگ بگ دھگیلتے ہو علماری میں پہنچا دیا پروفیسر شکرال کو پلیز پلیز شکرال علماری جو واسطہ میں تھی ٹائم مچین سوچ آن کیا پروفیسر رانان ہے پاپا آپ نے کیوں بلوائے مجھ سے چھوٹ کی پولیس آ رہی ہے بیٹی میں چاہتا ہوں شکرال سے محسوس کرے اس کال میں جا کر کہ کتنا مہان تھا اس کا جیبن اب وہ پانچ سو سال پیچھے پہنچ جائے گا وہی سب پرے گا جو سیم جو سیم وہی سب پرے گا سیم جو اس کال کی شکرال نے کیا تھا سویتہ کے پر شبد نہ تھے پروفیسر کو جواب دینے کے لئے شکرال کھڑا تھا پانچ سو ورش پہلے جہاں اسے ہونا چاہیے تھا تنتر سمرات نران تک کے شش روپ میں بلی کا بکرہ لاؤ شکرال ابھی لو آکا کاش میں اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتا انصاف کے پجاری خدا باپ کو میں ذرا خدا باپ کی پوجا کر رہا تھا نران تک کا شش تھا وہے پر خدا کی طرح پوزتا تھا خدا باپ کو ایک بار اٹھا کھڑا گرہ تو جل جلہ سا آگیا کنڈ میں دراتماؤں کا ڈھیرہ سا جمنے لگا پرسندہ تک سے جھوم رہی تھی ساری دراتماؤں مانگو نران تک مانگو کیا چاہیے تجھے ہے دراتماؤں مجھے تمہارا ساتھ چاہیے کچھ دنوں کے لئے تمہیں واس کرنا ہوگا میرے شش شکرال کے شریر میں نران تک کے شبدوں سے کام پھٹا شکرال نہیں آکا نہیں مگر دراتماؤں ایک کہاں ماننے والی تھی بے تو عطی پرسند تھی نہیں شکرال کے شریر کو اپنا گھر بنا ہاں پہ ہوئے شکرال کے حلق سے بحشیت کے تھاہاں کے نکل پڑے جیتی جاگتی دراتماؤں بن گیا میں ہاں 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 شکرال میرا داس میرے حکم کا گلام اب کرے گا واسطہ میں میرے لئے کام حکم آکا پہلا اور آخری حکم خدا باپ کا خاتمہ بھکت کو بھکوان کا قتل کرنے کے لئے تیار کر لیا تھا شیطان نے خدا باپ وہ رہس میں ہی شکتی تھا جس کا ہر لفظ قانون تھا برائی کے راجہ جھاڑو دیب کے جھاڑ دیب کے راج میں اکال فیل آئے تم سب کو مدد کرنی ہے ان کی ہم موشش کریں گے خدا باپ ہر حرکت انصاف تھی اب وشواسی دنیا میں خدا باپ کو کسی پر وشواس تھا تو اپنے چار انگر اکشکوں پر تم چاروں کے ہوتے ہوئے خدا قسم خدا باپ انصاف کی قاطر سے ہم خدا سے بھی ایک بار تکڑا جائے گا اسی خدا باپ کی موت کا سامان تیار کیا تھا نران تک نے دھیان رہے خدا باپ تک پہنچنے سے پہلے تمہیں موت کی چار دیواریں لانگنی پڑیں گی وہ ہے رکت پاتی لہودن ہرناکش اور تارکہ نران تک اب خدا باپ ان چار تو کیا ہزار دیواروں بھی پیچھے بھی ہوگا تب موت ملے گی اسے صرف شکرال کے ہی ہاتھوں شیگری خدا باپ کے چھوٹے سے محل کا ذرہ ذرہ کاب اٹھا ایک تیورے لرکار سے خدا باپ بارا چونکھوٹے چاروں کے چاروں بھی خدا باپ تیری موت کا پیغام لے کر آیا ہے شکرال چاروں کی آنکھوں میں یہ تھے گہن نفرت کے بادل خدا باپ کا نام عزت سے لے شکرال کہیں ایسا نہ ہو زبان نکلنے سے پہلے تیری جان نکل جائے یہی ہے وہ چاروں جن کو دیوار بتایا تھا ناران تک نے تم چاروں کو کس نے بلایا ہے جاؤ میں باپ خدا باپ سے کہو شکرال آیا اس کا سر لینے لاؤ بزن کے صبر کا بانٹ ٹوٹ گیا بس اب اور توہین نہیں سائیں گے خدا باپ کی ہم بے حض زبردست چھٹھو کر پر اڈگ رہا وی اب دود پھر جھپٹا بے اور باؤں میں بھر لی اس نے شکرال کو میری بجاؤں کی قیت سے لاشے بن کر ہی چھوٹتا ہے دشمن مگر شکرال میں تھا دوراتماؤں کا باس وے بھلا کیسے کسی کی باؤں میں قید ہونے دیتی شکرال کو اوف یہ کانٹے اچانک اگائے ان کانٹوں کی جبن سے تڑا پتر لاؤ بدن کا بدن دوسرے ہی پل چھوڑ دیا اس سے لاؤ بدن میں تدکال شکتی شالی بجاؤں کو دکھایا کرشما اس ٹوٹے خمبے کو ہاتھ میں لے بڑا وہ شکرال کی طرف جب اس نے پھلاہر کیا تو شکرال شکرال نہ تھا پھر موت کی جکڑن کا احساس ہوگا لاؤ بدن کو شکرال کو پچھاڑنا آسان نہیں ہے اسی پل کولانج بھرا ہنکش نے شکرال اب بنے گا میرے کوپ کا بھا جن کراری ٹکر دے ماری شکرال کی پیٹ پر لاؤ بدن کو جھو ہنکش کی طرف آگنے نیتروں سے گھورا شکرال نے ہنکش دوراتماؤں نے درنت ہنکش کے سامنے بنا دیا ہنکش شکرال کو آجا ہنکش اب دیکھیں کس کی ٹکر میں کتنا تام ہے دونوں دلوں میں کھونی انمان لیے بڑے ایک دوسرے کی طرف شکرال نے سینگوں نے شکرال نے سینگوں میں فسے ہنکشوں پیچھے کی طرف اچھال دیا ہنکش نے کلبنا تک میں کی تھی اس ہار کی ایک ایک لوٹ آیا شکرال اپنے اصلی روپ میں اب ہوگی ہنکش کی گردان ہوگا میرا کھڑک رکھت پاتی اور تاڑک ایک ساتھ چھکے نہیں گونج اٹھی کھچ کی آواز پھر چھا گئی گھوڑ شانتی باتا وڑا میں بھی اور ہنکش کی بدن میں بھی لہو بدن رکھت پاتی اور تاڑک آجا میں ایک ساتھ شکرال کے سامنے قسم خودباب کی ہنکش کے خون کی ایک ایک بھون کا حساب لوں گا رکھت پاتی اپنے ہتھیار قتلے آم سے تباہی مچا دیگا جواب میں تھاکہ لگایا ہا 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 کروز سے چہرے بھجھوڑیا نہ ڈالو ہنکش زندہ ہے سب کے حالک سے آج شرہ کا گولہ نکلا کیا ہنکش کی حتی کر کے ہم سے ٹھٹولی کر رہا ہے تیارے مگر سچمچ ستے تھے شکرال کے شد ساتھیوں میں زندہ ہی ہوں کتنا پیار کتنا اپنا مندہ چاروں میں ہنکش تم ٹھیک تو ہو نا ہنکش زندہ تو تھا اس کی موت کا ہنکش زندہ تھا تو اس کی موت کے آنکھوں کا دھوکہ تھی پھر سب نے سودھلی شطروں کی شکرال کہاں گیا شکرال کہاں گیا بھے جبکہ شکرال پہنچ چکا تھا اپنے آقا کی شرن میں نران تک خدا باپ کی موت کا انتظام کرایا میں شاباس رات کا اندرکار چکے سے داگلی خدا باپ کے ککش میں ایک آکرتی اراد اکتہ ہی نیک نہ تو اس کے دوسرے ہی چھاڑا سامنا مسکرہ رہا تھا خدا باپ دوراتما ہسی کھیل نہیں ہے خدا باپ کو ختم کرنا ہڈناکش ایک آئیک ہو گیا شیطانی روپ میں پریورتت ہاں 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 ہوا میں لہرائی تلوار اور تلوار کے ساتھ ہی ناچا صرف ہڈناکش کا چیت سنتے ہی آگے چلے گئے بھاگے چلے آئے تینوں انگرکشک خدا باپ یہ کیا یہ ہنڈ ناکش نہیں شیطان تھا کوئی جب تم لوگ نے ہنڈ ناکش کے انت کی تتا اس کے پھر سے زندہ ہونے کی خبر سنائی تب ہی میرے میں شنشہ بھر گیا تھا پر مجھے دکھ ہے کہ میرا ایک انگرکشک کٹھوڑ ہو گئے تینوں کے چہرے خدا باپ ہم اس شکرال کو کل کا سورج نہیں دیکھنے دیں گے کل کا سورج یا تو بھے دیکھے گا یا ہم تینوں شدینتوں کے جال اکثر راستے میں رات میں ہی بنے جاتے ہیں مطر باتلک کاش خدا باپ پس آئے اس دھرزی سے اوڑ جائے تو میں پورے نگر میں دیوالی مناؤں اس سال اس میں ساری لگان ماف کر دی کرا دی کسانوں کی تم سے بری حالت میری ہے برادی میں اکال پڑا ہے سوچاتا راجہ جھاڑ دیکھو ہنچے تاموں پر اناج بیچوں گا پر خدا باپ نے ان کی مدد کرنے کا حکم دندنا دیا تم باکو کا چھلہ چھوڑا توکریہ نے جی میں آتا ہے چڑھائی کر دوں خدا نگری پر تمہارے ویچار میرے ویچار جیسے ہیں پر اس سے اس کے ویچار ویر بہت خطرناک ہیں اچانک مہراج خوشکبری لائے ہوں ایک ہی خبر خوشی دے سکتی تھی ٹوکریہ کو کیا خدا باپ مر گیا بس مرنے ہی والا ہے ذرا ایک کش دے دو ہکے کا تو سناؤں پوری بار وقتور گھدے کو بھی باپ بنا دیتے ہیں باپ کم بگت پورا ہکا سڑ گیا خوشکبری تو سنا خدا باپ کی چار پائی کا ایک پائی ٹوٹ گیا پائی کا نام ناکش اتنی خوش ہوئی ٹوکریہ کو کی آسی یوک کا تیرا ابھی ایک خبر اور ہے خوشی کی ہتیارے شکرار کو ڈھونڈنے پہ تینوں عرصہ رکھت پاتی لہو بطن وطاڑ کر نکل پڑے ہیں یعنی خدا نگری میں پہلی بار اکیلا ہے خدا باپ واہ اس سے سننے مفسر کیا ہوگا باتلی ہم تمہاری بوتل تمہاری بوتل پہنچ لے کر ابھی خدا باپ پر چڑھائی کر دیں اور میرا سینہ پتی چھاپڑا تینوں کو اُلجائے رکھے گا گھیر کر خدا ناران تک کی آنکھوں میں پل پرتی پر بڑھ رہی تھی چمک شکرار تمہیں ڈھونڈتے ہوئے مارے مارے پھر رہے ہیں خدا باپ کے بندے وہ مجھے نہیں اپنی موت کو ڈھونڈ رہے ہیں اور میں ان سے ملنے جا رہا ہوں آقا اور دوسری طرح رکھت پاتی لہو بطن تتہ تار کا کون ہو تم مہاراج ٹوکریہ کا سینہ پتی چھاپڑا ہمارے راجے کی سیوہ میں آوارا کتوں کی باتیں گھومنے والے کون ہو تم لہو بطن کے تن بطن میں آگ لگ گئی چھاپڑا کی شبتوں سے بطمیز خدا باپ کے بندوں سے بات کیسے کی آتی ہے نہیں معلوم ہے تجھے ہا 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 ہمارا راجہ خدا سے نہیں ڈرتا خدا باپ تو کیا چیز ہے رکھت پاتی کے چنوٹی رکھت پاتی کو چنوٹی نظر آئی اس کے شبتوں میں اور برس اٹھا وہ موت کی گولیاں سینہ پتی جھاپڑا کے کئی سینے کے ایک ساتھ دھراشا ہی ہو گئے سینہ پتی آتی خطرناک تھا پر رکھت پاتی کا بھونگ بھونگ ان سے زیادہ خطرناک تھا تاڑکا کا چیز چلا بھی فٹا فٹ بجھانے لگا اپنی خون کی پیاس اور لاؤ بدن تو ویسے ہی کہہر کا دیبتہ لگ رہا تھا آؤ آج تمہیں پتا چلے گا ہم تینوں ہی کافی ہیں پوری فوج کے لیے ایک کا ایک یقین نہ ہوا خدا باپ کو کیا نہیں کہاں بھے تینوں خدا باپ بے تینوں بتا کر نہیں گئے پر یہ کہہ رہے تھے کہ خدا باپ کے لیے ایک سوگات لے کے لوٹیں گے وہ سوگات لینے گئے ہیں اور یہاں باٹلی نے حملہ کر دیا اس باٹلی نے جو چرنہ دھو دھو کر پیتا تھا میرے ہمارے جتنے آدمی ہیں سب کو تینات کر دو محل کے آس پاس ایک بھی شطرز زندہ نہ جانے پائے باہر راجہ باٹلی آگے بڑھو سینکو بجھا دو خدا نگری کی ایٹ سے ایٹ اچانک اوپر سے آتے سینکو کے ہاتھوں میں تھا بھوم بھوم بجھ اٹھی گرج اٹھی کئی باٹلی پوچ کے سینک موت اڑیس ہو گئے آکرمہ تان لیے باٹلی فوج نے دھنش پر تیر تیر پر لگی تھی بوتلیں جن میں بھرا تا آتی جولنشیل پدار تھا چھوٹے تیر فوٹی بوتلیں تیبرو جولنشیل پدار فیل گئے چہوں اور اور پھر آیا ایک دھرکتا تیر جلنشیل پدار نے پکڑ لی آگ اور ہونے لگا اگنی ٹانڈو کلپنا تک نہ کی تھی باٹلی فوج کے دیچتر بہار کی انہوں نے پھر دردگتی سے آگے بڑی راجہ باٹلی کی فوج ٹھہر نظر آ رہی تھی اب ان کے ہاتھوں میں تیزاوی بوتلیں تیزاوی بوتلوں نے ابھی ترہی ترہی مچا دی سنکھیا ایک ایک کر کم ہونے لگی خدا باپ کے سینکوں کی آج ہوگا خدا باپ کی خدا نگری پر راجہ باٹلی کا دکار ادھر رکت پاتی لاؤ بطن اور تاڑکا سینہ پتی چھابڑا کی اور بڑھ رہے تھے تُو نے ہمارا راستہ روک اپنی ساری سینہ گما دی اور اب گمایا کا اپنا شیش بھی تاڑکا کا چیر چلا لاؤ بطن کی فیگی چٹان اور رکت پاتی کا بھونگ بھونگ ایک ساتھ چلے مگر چیر چلا سے اچانا کا ٹھکرائے ہوا میں سنسنہ تھا ایک ترشول چٹان کے چیترے چیترے کیے دوسری چٹان نے اور بھونگ بھونگ کی قاتل گولیاں بھی بیچ میں ہی رہ گئیں تینوں کی آنکھوں میں حیرانی اتر گئی سامنے تھا وہ جس کی تلاش میں باورے سے گھوم رہتے تینوں کے تینوں تیرے ہی سر کی تلاش میں تھے ہم سب موت سے پہلے آخری بار نظر گھوم کر دو لے نظرہ اس دنیا کا جواب ڈھاں کو براتر شکرال کا دنیا کو آخری بار دیکھنا کس کے نصیب میں یہ تمہیں شکرال بتائے گا دہار تی رکھت پات کی بھونگ بھونگ تیرے نصیب کا تو میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں پر دوسرے ہی پر رکھت پاتی کو گھور اشتر کا سامنہ کرنا پڑا اوف نہیں چلا تیرا بھونگ بھونگ کھالی کر ڈال اسے مجھ پر پر میرا بال بھی باکھا نہ ہو پائے گا ہر قدم پر بچا رہی تھی شکرال کو اس کے اندر پروشت آتما ہے رکھت پاتی نے کروز میں بھری اچھال اب تک ہمارا فیصلہ نہ ہو جب تک ہمارا فیصلہ نہ ہو تڑکا تم دونوں بیچ میں مت آنا اسی پر نظر آئے شکرال کے ہاتھ میں کیچی شستر فیصلہ تو میں کروں گا رکھت پاتی ہوا میں ہی کٹ ڈالی کیچی شستر رکھت پاتی کی گھردن ہاہکار کر اٹھے دونوں کے دروے تھڑ دیں ہلاکش کے بعد رکھت پاتی بھی مارا گیا یہ کام کسی مانوی شکتی دوارہ نہیں ہو سکتا کھوچ کرنی ہوگی اس کی دیوے شکتیوں کی اور لہو بدن مرنے مارنے پر اتار ہوتا شکرال اس جگہ سے اب ایک ہی شکھ زندہ جائے گا تو یا میں وہی پیش اب شکرال کے ہاتھ میں تھا یہ لے تیرہ وار تجھے واپس کرہا نکل گئی لہو بدن کے موں سے پھر کینچی شستے سے گردن پر وار کرنے بڑا شکرال لاؤ بدن کے ہاتھوں میں تھی کمال کی طاقت یہ گیا تیرا کینچی شستر وار پر وار ہونے لگے شکرال تیری گردن لے کر ہی واپس جاؤں گا میں اور میں تم سب کی لاش لے کر بھاری پڑ رہا تھا لاؤ بدن موت نظر آ رہی تھی شکرال کو اب بتا کون کس کی کرے کون کس کا کرے گا انت پر شکرال کی نظر پڑ چکی تھی پاس پڑی بھونگ بھونگ پر چیتے کی بھادی جھپٹا مار جھپٹا مار اٹھالی بھونگ بھونگ اور اس کی لبلی بھی دوا دی اس میں آہ ہا 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 انت تو میں ہی کروں گا تم سب کا کٹے پیڑ سہ گرہ لاؤ بدن پھر کبھی نہ اٹھنے کے لیے شکرال تاڑکا کی خوش میں دوڑ رہا تھا نظر کی دوڑا رہا تھا نظر کی نظر آ گیا نرام تک آکا آپ ہاں شکرال بہت اچھا موقع ہے اس وقت خدا باپ کا خاتمہ گرنے کا پر ان کا چودہ ساتھی لگتا ہے بچ نکلا دون عرد پر سوار ہو چل دیئے ادھر خدا باپ کو ملنے والی خبریں پریشان کر دینے والی تھی خدا باپ ہمارے پاس اب سب پچاس سینک ہیں کچھ کیجئے خدا باپ جگائی اپنی تنتفریانوں کو پہلی بار پہلی بار سادہ اتماؤ کو اپنی نظر مدد کے لیے بلایا تھا خدا باپ نے شترو پر ٹوٹ پڑو خاک میں ملا دو انہیں سادہ اتماؤ کا میلا سر چل پڑا ہوا حملہ ٹوکریہ یہ کیا پہاڑوں کے پتر سرمڑ کر گر رہے ہیں شترو کے قدم اکھڑنے لگ گئے پھر پوٹا پہاڑوں کی گودھ میں قید لابوں کا جھرنا لابا لابا آ رہا ہے بارڈلی اور ٹوکریہ کا اس لابے میں سب کچھ تہس نہس ہو گیا سب نے چور چور ہو گئے دونوں کے شاید یہی ہے خدا باپ کی رسمی شکتی ہے جن سے سمسطر آجت تھر رہتے ہیں پر ایک شکتی ابھی ہے جو لے گی ٹکر خدا باپ سے کونسی شکتی نران تک جسے میں نے بہت ہی گبت طریقے سے خدا باپ کی نیند اکھارنے کے لیے دھن دیا تھا حیرانی سے بھرا دیکھتا رہ گیا ٹوکریہ بارڈلی ہاں مجھے اندیشہ تھا کہ ضرور کچھ دیوک شکتیاں ہوں گی خدا باپ کے پاس اس لیے ان کی اس کی دیوک شکتیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پیشاچک شکتیاں پرات گئی ہے نران تک میں یہی شکت تار کا خدا باپ کے سامنے رکھ رہا تھا تمہیں کیسے مانو میں بارٹلی کے رت کے نیچے چھپا ہوا تھا خدا باپ پروز سے دھاڑ ہو تھا خدا باپ شکرال کے جیون کی دور اب ٹوٹے گی تو صرف خدا باپ کے ہاں تو اپنے جیون میں پہلی بار خدا باپ کو پروتت ہوتے دیکھ رہا ہوں میں ادھر شکرال اور نران تک پہنچ چکے تھے بارٹلی ٹوکریہ کے پاس دیکھو دیکھو کر دی اس کی رہ سمی شکتیوں نے ہماری مٹی پلی تھی گھبراو مت اس کے ہر بار کا جواب ہے ہمارے پاس پھر دشت آتما شکرال کے شریف سے باہر آ جاؤ شکرال کو ایک بار پھر ہوئی اسینیہ پیڑا دشت آتما چھوڑ رہی تھی اپنا گھر شکرال کا بدن شکرال بھول چکا تھا کہ دشت آتما کے شریف میں رہتے کتنے خطرناک کارناموں کو انجام دیا اس نے کیا ہو گیا تھا مجھے آقا اور ہم کہاں ہیں ہم خدا باپ کے محل کے سامنے ہیں تمہیں سرنگ مگز کر خدا باپ کے پاس یہ دو لاشہ پہنچانی ہے تمہاری بہت دنوں سے اچھا تھے اچھا تھی نا خدا باپ کے درشن کرنے کی جاؤ چلے جاؤ شکرال گروہ مانتا تھا نران تک کو ہر حکم سیر آنکھوں پر رکھتا تھا اس کا آج میں دھن ہو جاؤں گا خدا باپ کے درشن کر شکرال کے جانے کی بات یہ کیا کیا تمہیں نران تک یہی تو ہے کھیل کا آخری عصہ کم مگر شش میرا ہے پر خدا کی طرح پوچھتا ہے خدا باپ کو گیا نہیں جانتا ہے کہ جب اس کے جسم میں دراتمہ کا آواز تھا تو اس نے خدا باپ کی ہی بھروادی کی ہے دہاڑ اٹھا شکرال کو دیکھ کر خدا باپ اپنی ویجائے کے توفے باٹنے آئے ہو شکرال آپ کیا کہہ رہے ہیں خدا باپ میں تو اپنے آقا کے حکم سے آیا ہوں تب ہی تاڑکا نے فکر دیا بار دوشٹ پاپی ہتھیارے نہیں چھوڑوں گا زندہ تجھے بجلی کی گتی سے نکالی خدا باپ نبی تلوار اور تاڑکا کے پیٹھ میں گھومتی تم بھول گئے تے تاڑکا دشمن نیاتا ہو تو بات نہیں کرنا چاہیے اسی کا ڈند ہے یہ خدا باہو کتنا انصاف پسند تھا خدا باپ لو شکرال اٹھاؤ تلوار نہیں میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں زہر بجا سر نکلا خدا باپ کے نوں سے میں چاہوں تو ابھی سعداتمائے میں چاہوں تو ابھی سعداتمائے تیری بوٹی بوٹی نوز ڈالیں گی پر نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم جیسی دوراتمائے کی باہو میں کتنا بل ہے اس لئے تلوار اٹھا لے تاکہ کل کو دنیا والی یہ نہ گئیں کہ خدا باپ نے ایک انہیتے کا قتل کر دیا آپ قتل کریں گے میرا خدا باپ سے ید کلپ نہ کر کانپ اٹھا میں نہیں میں آپ سے ید نہیں کروں گا پوچھا کرتا ہوں آپ کی میں دنیا اپنے باپ سے زیادہ مانتی ہے خدا باپ اپنے خدا باپ کو اس کے سمجھ تلوار اٹھانے کا سانس میں نہیں کر سکتا یہ آگیا ہے میری اٹھا آستر سکتی سے بھج گئے جبڑے اس کے اگر آپ کی ایسی اچھا ہے تو میں آپ سے ید کروں تو یہ بھی مجھے منظور ہے خدا باپ دونوں کی تلوار مچھل اٹھیں کھون بہانے کو خدا باپ کم سے کم ید کا کارن تو بتا دے مجھے ید کرتے وقت دھیان صرف ید پر باتوں پر نہیں اسی وقت آپ پہنچے نران تک دونوں کے ساتھ ید کا کارن ہم بتائیں گے تمہیں شکرال آقا نران تک ہم سوچ رہے تھے ہمارے آنے تھے تم دونوں میں سے ایک کو چکا ہوگا ختم پر لگتا ہے اب دونوں اب تم دونوں کو ہی مجھے ختم کرنا پڑے گا آقا آپ نے بہت بڑا چھل کی اپنے ششی کے ساتھ نران تک نے شکرال کی طرف اچھال دیا پہلا بار مجھے تک پہنچنا بہت مشکل ہے بیٹا اگلے بل فیتہ کرمی نے جگڑ لیا شکرال کو شکرال کو مسئیمت میں دیکھ خدا باپ پی ساداتمائی خدا باپ نے ساداتمائی چھونی شکرال کے جس میں پرویش کروں سے ان شیطانی شکتوں سے لڑنے کی شکتی دو اسے بچانا ہوگا کیونکہ اس نے جو بھی کیا وہ اپنے ہوش میں نہیں کیا نردوش ہے یہ تو اسی وقت نران تک کا شیطانی دماغ کام کرنے لگا دراتمائی شکرال کی جسم پر کرو قبضہ ساداتمائی اور دراتمائی ایک ساتھ پرویش کریں شکرال کے جسم میں آہ کبھی پر لڑا بھاری ہوتا ساداتمائی کہا تو اٹھتی تلوار اس کی نران تک کی طرف او میرے چکر میں باتلی مارا گیا جب دراتمائی زور مارتی ہیں تو خدا باپ کی جان کا پیاسا نظر آنے لگتا بہن شکرال کی اس دینی حالت پر ترس آتا ہے منڈی اڑا دوں گا تیری خدا باپ دونوں طرف کی آتماوں کے جال میں قید تھا قید تھا شکرال کبھی خدا باپ کا دشمن بن جاتا تو کبھی نران تک کا ٹوکریہ بھی مارا گیا اب نہیں چھوڑوں گا خدا باپ کو چنتہ کی لگیریں خدا باپ کے مادے پر بھی وراج رہی تھی سد آتمایں اور در آتمایں برابر سنکھیا میں شکرال کے جسم میں ہیں اگر ایک بھی سد آتما بڑھ جائے تو در آتما پر قابو پایا جا سکتا ہے دوسرے پل جو نرنہ لیا خدا باپ میں سجمل ورڈ نرنہ خطرناک تھا میری آتما میری اپنی آتما کریے گی با سب شکرال کے جسم میں نران تک خوشی سے چیخا ہا 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 در کے مارے آتما تیہ کر لی خدا باپ نے اور ادھر خدا باپ کی آتما پروشت ہو گئی شکرال کے جسم میں شکرال کر دو ختم اس پاپی کا کر دو ختم اس پاپی کو پل بر میں ساری بات سمجھ کان پھٹا نرانتا قزر کر پاتا اس سے پہلے جمین پر تھی گردہ میں اس کی در آتماوں کے ساتھ ساتھ آتمایں بھی ہو گئیں پھر لوپ رہ گیا صرف شکرال کیا ہو گیا یہ سب کو کیا ہو گیا خدا باپ آپ بولیئے بولتے کیوں نہیں آپ کی موت کا میں ذمہ دار ہوں لڑیئے مجھ سے سر کاٹ ڈالیئے میرا آقا آقا اٹھی آقا دیکھو تمہاری تمنہ پونڈ ہو گئی مر گیا خدا باپ پھر کوئی نہ اٹھا تم دونوں کی موت کا میں ہوں ذمہ دار جس کی میں پوجا کرتا تھا وہ خدا باپ نہ رہا جس نے مجھے پالا وہ آقا نہ رہا پھر کیوں ہوں میں زندہ کیوں رہا ہوں زندہ ہاتھ میں گلانی سے اتنا درویت ہو گیا من اس کا کی موت کو گلے لگانے کا فینسلہ کر بیٹھا گیا میں آ رہا ہوں آقا اسی پل سیکھڑوں اڑووں میں بدل گیا شکرال کا جسم کیوں کیوں کی اسی پل پروفیسر نے ٹائم میشین کا سریج دباہ کھول دیا تا دربا جا پروفیسر شکرال تم ٹھیک تو ہو اگر ایک پل کی بھی تمہیں اور اس کال میں چھوڑ دیتے تو ہم تو تو محتمتیا کر بیٹھے ہوتے اب تک پروفیسر نے اس کے بیٹے جنموں کی کہانیاں سنائی تھی اور آج ویسیم پروفیسر کو سنا رہا تھا پروفیسر یقین ہو گیا مجھے کتنا سنگرش پونٹ رہا ہے میرا پچھلا جیوان سماپت چلیے دوستوں ویڈیو کو یہی سماپت کرتے ہیں ہم ملتے ہیں شکرال کی اگلی کامکش شکرال اور جبردستان ہے تب تک کے لیے دھنیواد